اگر دیکھئے ویشارہ کے اندر او کان عبارتا عن مجرد الاقرار باللسان فالاضافة لامیت بھئی متن میں آیا تھا وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِن تَقْرِيْرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ بلکہ یہ پوری سطر دوبارہ سمجھ لو دوبارہ حاصل کلام پھر سن لو وَبَعْدُ فَحَادَ متن پہ نظر رکھیں متن پہ وَبَعْدُ فَحَادَ غَایَتُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ فِي تَحْرِيْرِ الْمَنطِقِ وَالْكَلَامِ وَتَقْرِيبِ الْمَرَامِ مِن تَقْرِيْرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ حمد و صلات کے بعد تو یہ کتاب جو ہے انتہا درجہ کا محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں اور یہ کتاب مقصد یعنی عقائد اسلام کے اس بات کو ذہنوں کے انتہائی قریب کرنے والی ہے معنی سمجھ میں آگیا آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ وَبَعْدُ فَحَادَ غَایَتُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ یہ غایتُ خبر بن رہی ہے کیا بن رہی ہے؟ خبر اور یہ غایتُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ یہ ہے مصدر کیونکہ تحذیب بابِ تفعیل کا مصدر ہے تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے حازل کتاب یعنی ذات پر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو ایک جواب یہ دیا تھا کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ کے یہ حمل ہے یعنی غایتُ تَحْذِيبِ الْكَلَامِ یہ خود ہی خبر ہے اور یہ اس کا اپنا رفع ہے اور اشکال پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تو مصدر ہے مصدر کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا تو جواب دے گئے کہ یہ حمل ہے بطور مبالغہ دوسرا جواب یہ ذکر کیا کہ یہاں خبر محضوف ہے اور یہ غایتُ اصل میں غایتَ منصوب تھا یہ مفول مطلق تھا یہ اس کا اپنا ایرہ اس وقت تو یہ مرفوع ہے لیکن یہ اس کا اپنا رفع نہیں اس کا اپنا اصل میں کیا تھا؟ نصب تھا یہ منصوب تھا اصل کلام یوں تھا فَحَازَ كَلَامٌ مُحَزَّبٌ غَایَةَ تَحْزِبِ الْكَلَامُ تو خبر تھی کلامٌ مُحَزَّبٌ اور غایتَ تَحْزِبِ الْكَلَامُ یہ ہے مفول مطلق پھر اس خبر کو حضف کیا اور اس کو اس کا قائم مقام کر دیا اور اس کا اعراب اس کو دے دیا تو کیا بن گیا؟ فَحَازَ غَایَةُ تَحْزِبِ الْكَلَامُ تو یہ رفع اس کا اپنا نہیں تو یہ کس قبیل سے ہوا؟ مجاز الحضف کی قبیل سے ہوا مجاز الحضف کسے کہتے ہیں ایک لفظ کو حضف کرنے کی وجہ سے دوسرے کا اعراب بدل جائے تو دیکھو یہاں غایتہ سے کیا بن گیا؟ غایتُ تَحْزِبِ تو اصل خبر ہے کلامٌ مُحَزَّبٌ جو محضوف ہے اور یہی تقریر ہے تقریب المرام میں بھی غایتُ تقریب المرام ایک تو یہ کیا تو یہ تو اس کا اپنا اعراب ہے اس صورت میں یہ خبر ہے اور حمل ہے بطور مبالغہ کے کیونکہ مستر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ اصل میں یہاں خبر محضوف ہے اور یہ مفہول مطلق ہے اِحَازَ الْكِتَابُ مُقَرِّبٌ لِلْمَرَامِ غایتَ تَقریبِ المرام تو غایتہ یہ منصوب ہے اور خبر کیا ہے؟ مُقَرِّبٌ مُقَرِّبٌ تو خبر کو حضف کیا اور پھر اس غایہ کو اس کا قائم مقام کرتے ہوئے اس کا رفع اس کو دے دیا تو یہ اس کا اپنا رفع نہیں یہ کسی اور کا رفع ہے یعنی اس خبر کا رفع ہے جو اس پر آ گیا تو اس صورت میں یہ پھر مجاز الحضف کی قبیل سے ہے کہ مُقَرِّب کو حضف کرنے کی وجہ سے غایتَ تَقریبِ المرام کا اعراب بدل گیا نصب سے کس کی طرح؟ رفع کی طرح صورت سمجھ میں آ گئے آگے دیکھئے قَوْلُهُ مِن تَقْرِیْرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام مطن میں آیا تھا بھئی مطن پہ ذرا نظر رکھو وَتَقْرِیْبِ المرامی مِن تَقْرِیْرِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام اور مقصد کو قریب کرنا مقصد کیا من اس کا بیان کر رہا ہے اور اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں مقصد یعنی کہ عقائدِ اسلام کو ثابت کرنا تقریر کا کیا معنی؟ اس بات عقائدِ اسلام کو ثابت کرنا آپ یاد رکھئے اسلام کسے کہتے ہیں شارح آپ کو بتلائیں گے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے کا نام ہے صرف اعتقادات صرف عقائد کا نام ہے اسلام کوئی شخص مان لیتا ہے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی فرشتے ہیں جنت ہے جہنم ہے یہ ساری چیزیں جب مان لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے تو یہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ عقیدوں کا نام ہے عقیدوں کا نام ہے اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسلام صرف اقرار باللسان کا نام ہے بس زبان سے کہہ دو زبان سے یہ باتیں کہہ دو زبان سے کہہ دو اللہ ایک ہے اور زبان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں گواہی دے دو اس کی تو بس یہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے تو بعض کے نزدیک اسلام صرف کس چیز کا نام؟ عقیدوں کا نام بعض کے نزدیک اسلام صرف اقرار باللسان کس چیز کا نام؟ اقرار باللسان زبان سے اقرار کر لے ان چیزوں کا جو اسلام کے عقیدیں ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسلام میں اقرار باللسان بھی ہونا چاہیے عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے زبان سے بھی ان چیزوں کو تسلیم کرے اور عقیدہ بھی اس کا یہی ہو اور اس پر عمل بھی کرے تو یہ ہے اسلام بھئی یہ ہے اسلام اور یاد رکھئے اہل سنت والجماعت کا مذہب وہ ہے جو سب سے پہلے بیان ہوا کہ اسلام عقیدے کا نام ہے بھئی اسلام کس چیز کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے اس میں عمل کا دخل نہیں یعنی کوئی شخص اگر گناہ والا کام کر بھی لے شاہے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ کر لے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے مسلمان ہی بھئی ہاں یہ ہے اسے گناہوں کی سزا ملے گی اور پھر وہ کہاں چلا جائے گا جنت میں اور اگر اللہ چاہے تو ویسے ہی معاف بھی فرما دیں اللہ اگر اپنا فضل فرمائے تو ہو سکتا ہے اس کو ویسے ہی معاف فرما دیں برحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ اسلام کس کا نام ہے عقیدہ کا نام ہے جبکہ وہ مذہب جنہوں نے کہا تھا اسلام جو ہے یہ اقرار بھی لسان بھی ضروری اور اس میں عقیدہ بھی ضروری اور عمل بھی اس میں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر گناہ کبیرہ کر لے گناہ کبیرہ کر لے مثلا شراب پی لی زنا کر لیا ڈاکا ڈالا وغیرہ تو یہ گناہ کبیرہ کوئی کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہاں البتہ وہ اس کو کافر بھی نہیں کہتے بلکہ اس کو فاسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے سے وہ کہتے ہیں اسلام سے تو نکل جائے گا البتہ کافر نہیں ہوگا تو اس کو وہ فاسق کہتے ہیں البتہ کہتے ہیں آخرت میں وہ بھی کافر کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا یعنی نام اس کا فاسق ہے اور سزا اس کو وہی ملے گی جو کس کو ملتی ہے کافر کو بھر تو یہ معتزلہ ایک گمراہ فر کا گزرا ہے اس کا مسلک ہے برحال جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے عقیدے کا نام ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے مطن پہ پھر دیکھئے من تقریر عقائد الاسلام تقریر کی اضافت ہے عقائد کی طرف اور عقائد کی اضافت ہے اسلام کی طرف تو عقیدہ عقائد کی اضافت ہو رہی ہے اسلام کی طرف اور اسلام خود بھی کس چیز کا نام ہے عقیدہ ہی کا نام ہے تو یہ اضافت بیانی ہوئی اضافت بیانی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہاں پر آئی تھی وَعَلَىٰ آلِهِ أَصْلُهُ أَحْلٌ بِدَلِيلِ اُحَيْلٍ اضافت بیانی کیسے کہتے ہیں جس میں مضاف علی بیان کرتا ہے کس کا مضاف کا عقائد سے کون سے عقائد مراد ہیں وہ اسلام والے عقائد مراد ہیں بھئی تو دونوں ایک ہی چیز ہیں بھئی دونوں ایک ہی چیز ہیں تو یاد رکھئے جو اضافت بیانی ہے اس میں مضاف علی مضاف کا معنی بیان کرتا ہے من تقریر عقائد عقائد کو ثابت کرنا کون سے عقائد الاسلام جو کہ اسلام ہیں وہ اسلامی ہیں تو یہ اضافت بیانی ہوئی بھئی اور یاد رکھو اضافت بیانی کے اندر مضاف علی مضاف کا بیان کرتا ہے کھول کر بتلا دیتا ہے کہ یہ چیز ہے مراد اور یہ ان میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے کیونکہ جو عقائد ہیں وہی کیا ہے اسلام بھی ہے جیسے پیچھے گزرا تھا بی دلیل اوہیلین وہ دلیل کیا ہے اوہیل ہے اوہیل بھی دلیل ہی ہے بھئی تو دونوں میں کیا ہوتا ہے اتحاد اور اور زیادہ تعبیر یہ ہے کہ اضافت بیانی میں جو مضاف ہوتا ہے وہ مبددہ کے درجے میں اور جو مضاف علی ہوتا ہے وہ خبر کے درجے میں جیسے وہاں کیا تھا بی دلیل اوہیلین مضاف کون دلیل اور مضافل ہے کون اوہیل تو یوں کرو دلیل کو بناو مبتدہ جو پہلے آیا اور جو بعد میں آیا اس کو بناو خبر اور مبتدہ کو معارفہ ہوتا ہے تو اس کو معارفہ بھی کر دو ادلیل اوہیلن وہ دلیل کیا ہے اوہیل ہے یعنی آل کی تصغیر اوہیل دلیل ہے بھئی یہاں بھی اسی طرح کر دو عقائد الاسلام مبتدہ خبر بنا دو العقائد اسلام وہ عقائد کیا ہے اسلام ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اضافت بیانی میں یہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں تو اسلام بھی عقائد کا نام ہے تو دونوں ایک چیز ہوئے جب دونوں ایک چیز ہوئے تو یہ اضافت کونسی ہوئی بیانی پھر سنو عقائد مضاف ہے اور علیہ السلام کیا ہے مضافون دل ہے اور اسلام بھی کس چیز کا نام ہے عقائد کا ہی تو دونوں ایک ہی چیز ہوئے اور اضافت بیانی میں بھی کیا ہوتے ہیں مضاف اور مضافلے دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو یہ اضافت کونسی ہوئی بیانی ہوئی اضافت بیانیہ ہوئی بھئی اضافت بیانیہ اور اگر اسلام سے مراد لیں اقرار باللسان کیا مراد لیں اقرار باللسان تو عقائد ہے مضاف اور الاسلام سے کیا مراد اقرار باللسان تو دونوں الگ الگ چیزیں ہوئیں تو پھر یہ اضافت بیانی نہیں ہے بھئی اور اگر اسلام سے کیا مراد لیں وہ تیسرا مذہب لیں کہ اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالجنان بھی ہو دل کے ساتھ تصدیق بھی ہو اور عمل بھی ہو تصدیق وہی نا عقیدہ تصدیق دل کے ساتھ یعنی عقیدہ ہو تو اگر وہ ہو تو پھر بھی ماقبل میں کیا ہے صرف عقائد اور علیہ السلام سے کیا مراد ہے عقائد مراد ہے یا کئی چیزیں مراد ہیں کئی چیزیں مراد ہیں تو یہ مضافر مضافلے ایک ہوئے یا الگ الگ ہوئے الگ الگ ہوئے تو ایک صورت میں مضافر مضافلے ایک ہی چیز ہیں اور وہ کونسا جب جمہور اہل سنت و جماعت کا مصر مراد دیا جائے اسلام سے تو یہ اضافت کونسی ہوتی ہے اضافت بیانیاں جبکہ باقی صورتوں میں عقائد سے مراد تو عقیدے ہو گئے الاسلام سے مراد کیا ہوا اقرار باللسان یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو یہ اضافت بیانی نہیں اور اسی طرح جب الاسلام سے کیا مراد لیں وہ تینوں چیزوں کا مجموعہ مراد لیں تو بھی عقائد الگ چیز اور وہ مجموعہ الگ چیز تو بھی اضافت بیانی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ایک اضافت بیانی ہوئی جس میں مضافلے کیا کرتا ہے مضافقہ بیان کرتا ہے اس کا معنی بیان کر دیتا ہے اس کا معنی کھول کر بتلا دیتا ہے کہ وہ عقائد کیا ہیں اسلام ہے وہ جو دو صورتیں دوسری ہیں جس میں ایک اسلام کس چیز کا نام ہے اقرابل لیسان اور دوسرے میں اسلام کس چیز کا نام ہے اس تینوں کے مجموعے کا ان دو صورت میں مضافقہ الگ اور مضافقہ الگ جب مضافقہ مضافقہ الگ الگ ہوں تو وہاں آپ نے ہدایت النح کے اندر پڑا ہوگا کہ کبھی وہاں اضافت مین کے ساتھ کبھی وہاں مین مقدر ہوتا ہے کبھی فی مقدر ہوتا ہے اور کبھی لام مقدر ہوتا ہے کبھی وہاں فی مقدر ہوتا ہے کیسے جبکہ مضافقہ الگ وہ ظرف ہو مضافقہ کے لئے توجہ ہے مثلا صلاة اللیلی رات کی نماز صلاة مضافقہ اللیل مضافقہ الگ اور یہ مضافقہ اللیل جو ہے صلاة کے لئے کیا ہے ظرف ہے وقت ہے تو یاد رکھو جہاں جہاں بھی ایسا ہو کہ مضافل مضافقہ کے لئے ظرف ہو وقت ہو جگہ ہو تو وہاں فی مقدر ہوگا کیونکہ ظرفیت کے لئے فی آتا ہے عربی میں زیدن فید داری کیا مانا گھر میں ہے دیکھا ظرفیت کے لئے کیا لاتے ہیں فیلات جب آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہے تو اس کے لئے فیلاتے ہیں تو یہاں بھی اصل میں کیا ہے صلاة اللیل یہ اصل میں کیا ہے صلاة اللیلی وہ نماز جو کس میں ہو رات میں ہو تو جب بھی مضافل ہے مضاف کے لئے ظرف ہو تو وہاں فی مقدر ہوتا ہے فی مقدر ہوتا ہے اسی کی دوسری مثال لے لو صلاة الجمعہ صلاة الجمعہ جمعہ کے دن کی نماز تو کیا بن گیا صلاة فی یوم الجمعہ جمعہ کے دن کی نماز تو یہاں بھی فی مقدر ہے جمعہ سے یوم الجمعہ مراد ہے تو یہ بھی کیا ہے اضافت یہاں کیا مقدر ہے فی مقدر ہے اور بعض اوقات مضافلے مضاف کے لئے جنس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مضافلے جو بعد میں آرہا ہے وہ ماقبل کے لئے کیا ہے جنس یعنی اس سے وہ چیز بنی ہے جیسے خاتم و فزت چاندی کی انگوٹھی اب یہ انگوٹھی جو مضاف ہے یہ کس سے بنی ہے چاندی جو مضافن علیہ ہے تو یہ اس کی جنس بیان کر رہا ہے یعنی اس سے کس جنس سے ہے چاندی کی جنس سے ہے لوہ تانبی یا سونے کی جنس سے نہیں تو جب بھی مضافلے مضاف کی جنس بیان کرے تو وہاں من مقدر ہوتا ہے تو اصل میں کلام کیا ہے خاتم و فزت اصل میں کیا ہے خاتمون من فزت تو اگر مضافلے مضاف کے لیے زرد ہو تو وہاں فی مقدر ہوتا ہے اگر مضافلے مضاف کے لیے جنس ہو تو وہاں من مقدر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں لام مقدر ہوتا ہے بس سمجھ میں آگئے حاصل کلام بس یہ ہوا کہ اضافت کے اندر جب مضاف مضافلے سے غیر ہو توجہ ہے مضاف مضافلے سے غیر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر مضافلے یا کیا ہوگا مضاف کے لیے ظرف ہوگا یا جنس ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا اگر مضافلے مضاف کے لیے کیا ہو ظرف ہو تو وہاں کیا مو نکالیں گے درمیان میں وہاں کیا مقدر ہے فی مقدر اگر مضافلے مضاف کے لیے کیا ہو جنس ہو تو پھر کیا مقدر ہے وہاں پر من مقدر ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے یعنی مضافلے نہ مضاف کے لیے ظرف ہے اور نہ جنس ہے تو پھر وہاں لام مقدر ہوگا جیسے غلام زیدن غلام مضاف زیدن مضافون اب مجھے بتاؤ زید غلام کے لیے ظرف ہے نہیں اور کیا یہ زید غلام کے لیے جنس ہے یہ غلام زید سے بنا ہے نہیں تو یہ جنس بھی نہیں تو پھر یہ اضافت کون سے ہوئی لامیاں ہوئی لام والی ہوئی اور تو اصل میں کیا ہے غلام لزیدن تو یہاں پر بھی ایک صورت تو کونسی تھی اب آئیے متن پر من تقریر عقائد الاسلام پہلے قول کے مطابق الاسلام سے بھی کیا مراد ہے عقائد تو یہ اضافت کونسی ہوئی اضافت بیانیاں ہوئی مضافلے کیا کر رہے ہیں مضاف کا بیان کر رہا ہے توجہ ہے سبق کی طرح مضافلے کیا کر رہے ہیں مضاف کا بیان تو یہ اضافت کونسی ہوئی اضافت بیانی جبکہ باقی دو اقوال لیں کہ اسلام صرف اقراب اللسان کا نام ہے یا اسلام تینوں کے مجموعہ کا نام ہے تو مضاف مضافلے سے غیر ہے دونوں میں اتحاد نہیں دونوں ایک چیز نہیں جب دونوں غیر ہیں تو پھر اضافت یا من کے ساتھ ہوتی ہے یا فی کے ساتھ یا لام کے ساتھ تو یہ کونسی اضافت ہے تو بھئی یہ جو اس صورت میں یہ اضافت لام والی ہوگی کیونکہ مضافلے کون اسلام عقیدوں کے لیے جنس بھی نہیں کہ عقیدے اس سے بنے ہوں اور نیز یہ اس کے لیے ظرف بھی نہیں ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے یہ اس کے لیے ظرف بھی نہیں ہے اور تو یہاں فی بھی نہیں ہو سکتا اور مین بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری سورت کیا رہ گئی یہاں کیا مقدر ہے لام تو یہ اضافت لامیہ ہے اضافت بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرعہ میں قولہ من تقریر عقائد الاسلامی مصنف کا قول من تقریر عقائد الاسلامی بیان للمرام یہ بیان ہے کس کا مرام کا وہ مقصد کیا ہے عقائد الاسلام کا اس بات من بیانیاں ہے نا من کے لیے کیا کیا گیا ہے مرام کا معنی بیان کیا گیا وہ مقصد کیا ہے اس کی تفسیر کی گئی تو یہ بیان ہے مرام کا والضافت فی عقائد الاسلامی بیانیت اور عقائد الاسلام کے اندر جو اضافت ہو رہی ہے وہ بیانیاں ہے اگر اسلام عبارت ہو کس سے نفس اعتقاد نفس اعتقاد نفس عقیدوں سے اسلام عبارت ہو یعنی کس سے بنا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے عقیدوں کا نفس عقائد سے اسلام اگر عبارت ہے انہی سے بنا ہے تو پھر یہ اضافت کون سے ہوئی اضافت بیانی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَالْعِضَافَتُ فِي عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ بَيَانِيَّةٌ اور اضافت عقائد اسلام کے اندر وہ بیانیاں ہے اِنْكَانَ الْإِسْلَامُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِ الْإِعْتِقَادَاتِ اگر اسلام عبارت ہو کس سے نفس اعتقادات یعنی نفس عقیدوں سے ہی عبارت ہے اسلام اسی کا نام ہے تو پھر یہ اضافت بیانیاں ہے وَإِنْكَانَ عِبَارَةً عَنْ مَجْمُوعِ الْإِقْرَارِ بِالْلِسَانِ اور اگر اسلام جو ہے وہ عبارت ہو مجموعے سے کس چیز کا مجموعہ الْإِقْرَارِ بِالْلِسَانِ اقرار بِالْلِسَانِ وَالتصدیقِ بِالجَنَانِ اور کیا ہو دل کے ساتھ تصدیق بھی ہو وَالْعَمَلِ بِالْعَرْكَانِ اور اعزاء کے ساتھ عمل بھی ہو جنان کا معنی دل ارکان کا معنی اعزاء یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے اگر اسلام عبارت ہو ان تینوں کے مجموعے سے اوکان عبارتاً عن مجرد الْإِقْرَارِ بِالْلِسَانِ یا اسلام عبارت ہو مجرد کا معنی محض صرف یا اسلام عبارت ہو صرف اقرار بِاللِسَانِ سے ان دونوں صورتوں میں فَالْإِضَافَةُ لَامِيَّةٌ اضافت کیا ہے لامیہ ہے لام والی ہے آگے دیکھئے بھئی قَوْلُهُ جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً بھئی مطن میں آئیے قَوْلُهُ مصنف نے فرمایا تھا جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً لِمَنْ حَاوَلَتَبَصُرَ لَدَ الْإِفْحَامِ میں نے اس کتاب کو تَبْصِرَةً بَنَایا بَسْ سَرَيُّ بَسْرُ تَبْصِرَةً کا معنی ہے دوسرے کو بینہ بنانا دوسرے کو دیکھنے والا بنانا دیکھنے کے قابل بنانا اور تَبْصُرَةً آگے آرہا ہے تَبْصُرَةً کا معنی ہے خود دیکھنا یہی آسان ترجمہ تَبْصِرَةً کا معنی ہے دوسرے کو سمجھانا اور تَبْصُرَةً کا معنی ہے خود سمجھنا بابِ تَفَعُل تو تَبْصِرَةً کونسا باب ہے بابِ تَفْعِيل ہے مستر آپ نے پڑھا ہے نہیں تَفْعِلَةً وزن پر بھی آتا ہے بابِ تَفْعِيل کا جیسے کیا مثال پڑھی قَوَّى يُقَوِّي تَقْوِيَةً اور کیا مثال پڑھی سَمَّا يُسَمِّي تَسْمِياتًا دیکھا تو یہ بابِ تَفْعِيل کا مستر ہے تَفْعِيلَةً بَئِي تو یہ بابِ تَفْعِيل ہے اور بابِ تَفْعِيل اچھا تُجَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً میں نے اس کتاب کو بینہ کرنے والا بنایا ہے بینہ کرنا دوسرے کو دیکھنے کے قابل بنا دے ایک ہوتا ہے نا بینہ ایک ہے نا بینہ بینہ کسے کہتے ہیں دیکھنے والا نا بینہ جس کو دکھائی نہ دے تو میں نے اس کتاب کو بینہ کرنے والا بنایا ہے لیمان اس شخص کے لئے حاولت تبصر جو بینہ ہونے کا ارادہ کرے لدل افہامی سمجھاتے وقت جعلتوہو توجہ ہے یہاں پھر وہی بات آئے گی جو پہلے بھی ہو چکی جعلتوہو میں نے کر دیا تو مصنف ہوا جائل کرنے والا بنانے والا توجہ ہے میں نے کر دیا جعلتوہو یہاں ضمیر کس کو راجے اس کتاب کو راجے وہ جو حازہ کی جس کی طرف اشارہ کیا تھا میں جعلتوہو تو کتاب کیا ہوئی مفہول اول میں نے اس کو کر دیا کیا کر دیا تبصرطن یہ ہے مفہول سانی مفہول سانی مثلا میں کہتا ہوں میں نے میں نے مٹی کو ہانڈیگ بنا دیا میں نے مٹی کو پہلے مٹی تھی گارہ تھا میں نے اس کو کیا بنا دیا ہانڈی بنا دیا تو میں کہوں گا جعلتوہو تین قدران تین مٹی کو کہتے ہیں تواز کے ساتھ توازوہ میں نے اس مٹی کو کیا بنا دیا ہانڈی مٹی سے برطن بناتے ہیں یا نہیں بناتے تو کوئی شخص مثلا کہتا ہے جعلتوہو تین قدران میں نے اس مٹی کو کیا بنا دیا ہانڈی تو جعلہ ایک فائل چاہیے کرنے والا اور ایک وہ چیز جس کو کیا جس کی صورت بدلی اور ایک وہ جو صورت بن گئی تو میں نے اس مٹی کو کیا بنایا اس گارے کو کیا بنا دیا ہانڈی بنایا تو کس چیز کو بدلا اس مٹی کو اور کونسی صورت نہیں دے دی ہانڈی والی تو یہ حاضر تین کیا ہوا مفہول اول اور ہانڈی قدرن کیا ہوئی مفہول ثانی تو دیکھا جعل تم میں نے بنایا کس کو بنایا مٹی اور گارے کو یہ مفہول اول اور کیا بنایا ہانڈی بنایا یہ کیا ہے مفہول ثانی تو یہ جعلتو کتنے مفہول چاہتا ہے دو ایک وہ چیز جس سے بنایا جس کو بدل دیا اور جو صورت میں بدلا وہ آگے مفہول ثانی آئے گا تو یہاں پر بھی ایسا ہے جعلتو ہازمیر کیا ہے یہ مفہول اول اور تب صیراتان یہ کیا ہے مفہول ثانی یاد رکھئے یہ جعلتو جو دو مفہول ہیں یہ دو مفہول چاہتا ہے نا جعلہ اس کے دو مفہول ایک دوسرے کے لیے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں جعلہ کے دو مفہول ایک دوسرے کے لیے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں جہاں بھی دو مفہول آ جائیں وہ ایک دوسرے کے لیے مبتدہ خبر کے درجے میں ہو ایسا نہیں ہے بلکہ بعض جگہ ہیں انہی میں سے ایک جگہ کیا ہے جعلہ جعلہ کے دونوں مفہول ایک دوسرے کے لیے کس درجے میں ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں تو حاصل کلام کیا کہ جعلہ دو مفہول چاہتا ہے اور وہ دونوں مفہول ایک دوسرے کے لیے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں ہر جگہ نہیں جہاں بھی دو مفہول آ جائیں آپ ان کو مبتدہ خبر کے درجے میں بنا دیں نہیں نہیں بعض جگہیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جعلہ دو مفہول چاہتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مبتدہ خبر کے درجے میں مفہول اول مبتدہ کے درجے میں اور مفعول ثانی خبر کے درجے میں اور خبر کا حمل جس طرح مبتدہ پر ہوتا ہے اسی طرح مفعول ثانی کا یہاں حمل ہوگا کس پر جس طرح خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے مبتدہ پر یہاں پر بھی مفعول ثانی کا حمل کس پر ہوگا مفعول اول پر حمل ہوگا ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا مثلا میں نے زید کو درہن دیا اعطائتو بھی دو مفعول چاہتا ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر کے درجے میں نہیں ورنہ تو کیا بن جائے گا کلام اعطائتو زید درہن مفعول اول کون زید مفعول ثانی کون درہن ان کو بناو مبتدہ خبر زید ان درہم ان زید درہم ہے کوئی بات بن رہی ہے نہیں یہ ہر جگہ نہیں بعض جگہ ہیں جہاں پر مفعول اول اور مفعول ثانی ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں درجے میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک جعالہ ہے اسی طرح افعال قلوب وغیرہ ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو مفعول اول کون حاز امید اور وہ کس کو راجے کتاب کو تو کتاب کو لیاو یہاں پر حازل کتاب حازل کتاب اور تبصیرہ یہ کیا ہے مفعول ثانی اس کو بنا دو خبر حازل کتاب تبصیرہ تن حازل کتاب تو حازل کلام پھر سنو جعالہ چاہتا ہے ایک فائل چاہیے اور دو مفعول چاہیے تو جعالتو یہ جو تاز امیر آ رہی ہے متقلم کی جو مصنف مراد ہے مصنف یہ کلام کر رہا ہے تو وہ کون ہوا فائل اور حاز امیر راجے ہے کس کو کتاب کو اور وہ کیا ہے مفعول اول اور تبصیرہ تن کیا ہے مفعول ثانی اور جعالہ کہ یہ دونوں جو مفعول ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں مفعول ثانی کا حمل ہوتا ہے مفعول اول پر اصل میں یوں تھا حازل کتاب تبصیرہ تن اصل میں کیا تھا یہ کتاب تبصیرہ ہے پھر اس پر جعالہ داخل ہو گیا اور اس نے مبتدہ کو بنا لیا مفعول اول اور خبر کو بنا لیا مفعول ثانی تو کیا بن گیا جعالتو حازل کتابا تبصیرہ تن اب حازل کتاب کو اٹھاو اس کی ضمیر رکھ تو ایک ہی بات ہے جعالتو ہو تبصیرہ تن میں نے اس کتاب کو کیا بنا دیا تبصیرہ بنا دیا بات سمجھ بھی آ رہی ہے جیسے وہاں کیا تھا جعالتو حازتین قدران میں نے اس مٹی کو کیا بنا دیا ہانڈی بنا دیا تو اب اس ذرا جعالتو کو ہٹاؤ اصل میں کیا تھا حازتین قدران یہ مٹی کیا ہے ہانڈی ہے دیکھا تو یہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہے وہ مٹی ہانڈی بن گئی یا نہیں بن گئی بھئی تو یہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں تو پھر وہی اشکال ہوتا ہے کون ہے مبتدہ خبر ذرا بتاؤ مجھے اب مبتدہ خبر نہیں ہے مبتدہ خبر کے درجے میں ہے کون ذرا مبتدہ خبر کی صورت دو اس کو حازل کتاب تبصیرتن مبتدہ خبر والے یہ آپ پڑھو نا حازل کتاب کیا ہے ذات ہے اور تبصیرت کیا ہے مستر ہے اور مستر کا حمل کس پر ہو رہا ہے ذات پر ہو رہا ہے اب وہی دو جواب آ جائیں گے جو پہلے بھی گزر چکے کیا ہاں بطور مبالغہ کے حمل کیا گیا کی یہ کتاب اتنا سمجھانے والی ہے کہ اس کی ذات ہی کیا بن چکی ہے تبصیرہ بن چکی ہے سمجھانے والی بن چکی ہے یہ مبالغہ اس میں دیکھو تعریف زیادہ ہے اور دوسری ترقیب کیا کہ تبصیرہ کو مبصرن کے معنی میں لے لو کس معنی میں لے لو مبصرن کے معنی میں لے لو جیسے زہدن عادلن تھا نا تو عادلن کو کس معنی میں لیا تھا عادلن کے معنی میں عادلن کے معنی میں اور ایک صورت کیا تھی کہ عادل کا حمل ہے ذات پر بطور مبالغہ کے اور دوسرا جواب کیا تھا کہ عادلن کس معنی میں ہے عادلن کے معنی میں ہے کیونکہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح یا تو تبصیرہ کا حمل ہے کس پر مفعول اول پر کس طریقے پر بطور مبالغہ کے یا تبصیرہ کا حمل ہے مفعول اول پر کس اعتبار سے اس میں فائل کے معنی میں مبسرن میں نے اس کتاب کو کیا بنایا ہے مبسرن بصیرت دینے والا سمجھانے والا تو اس میں فائل بناو مبسر سورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو ایک سورت میں حمل ہے بطور مبالغہ کے اور ایک سورت میں یہ تبصیرہ بمعنی مبسر کے ہے مبسرن جعلتو مبسرن تو ایک سورت میں تبصیرہ کو تبصیرہ ہی رکھا اور ایک سورت میں تبصیرہ کی جگہ کیا ہے اصل میں یہ مبسرن ہے یہ مبسرن کے معنی میں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب ذرا گہری بات میں کرنے لگا ہوں توجہ سے سن لینا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ایک سورت کیا کہ تبصیرہ کا حمل ہے مفول اول پر کس طریقے پر بطور مبالغہ کے یعنی تبصیرہ اپنے ہی معنی میں ہے اور دوسری سورت میں تبصیرہ کیا ہے کس معنی میں ہے مبسرن اس میں فائل ہے تو مستر بظاہر آپ کے سامنے مستر پڑا ہوئے لیکن یہ کس کا معنی میں ہے کس معنی میں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ یاد رکھو اب میں گہری بات کرنے لگا ہوں خوب توجہ سے سننا بھئی یہ آپ پڑھ چکے کہ بعض وقت ایک لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے بعض وقت کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی جنگل میں میں نے درندہ دیکھا تو میں نے آپ سے کہا ہازا اصدن یہ کیا ہے شیر یا اردو میں کہہ لو جنگل میں درندہ نظر آیا میں نے آپ سے کہا یہ شیر ہے تو شیر کا لفظ وضع بھی کس کے لیے جنگلی درندے کے لیے اور میں ارادہ بھی کس کا کر رہا ہوں جنگلی درندے ہی کا کر رہا ہوں تو یہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا یا کسی دوسرے معنی میں اپنے معنی میں تو اس کو کہتے ہیں حقیقت کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر لفظ اپنے معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز جیسے بہادر آدمی آیا اور میں نے کہا شیر آ گیا اب شیر تو جنگلی درندے کیلئے وضع ہے لیکن میں یہاں کونسا معنی مراد لے رہا ہوں بہادر آدمی والا تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز کیا کہتے ہیں مجاز اور یاد رکھو یہ ہے مجاز لغوی یہ کیا ہے مجاز لغوی مجاز لغوی توجہ سے سن لو یہ ہے مجاز لغوی لغوی لغت سے ہے نا لغت کسے کہتے ہیں زبان کو اردو لغت کیا معنی اردو زبان عربی لغت کیا معنی عربی زبان تو لغت زبان کو کہتے ہیں تو یہ دیکھو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز تو یہ مجاز کونسا ہے مجازِ لغوی لغت والا مجاز یعنی زبان والا مجاز یعنی آپ معنی صرف لفظ کا بدل رہے ہیں عربی زبان میں مجاز کر رہے ہیں عربی زبان یہاں اردو ہے میں اردو بول رہا ہوں نا شیر آ گیا تو یہ اردو زبان میں میں کیا کر رہا ہوں مجاز استعمال کر رہا ہوں کس طرح اردو زبان میں تو شیر کا لفظ جنگلی دریندے کیلئے وضع ہے لیکن میں کس کیلئے استعمال کر رہا ہوں بہادر آدمی کے لئے تو یہ مجاز ہے لیکن کس میں اردو زبان زبان کے اعتبار سے مجاز ہے کس کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے کیونکہ اردو زبان میں شیر کس کو کہتے ہیں جنگلی دریندیب لیکن میں کس کے لئے استعمال کر رہا ہوں بہادر آدمی کے لئے تو لفظ کو میں دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ زبان یعنی لغت کے اعتبار سے کیا ہے مجاز ہے اس کو کہتے ہیں مجاز اللغوی کیا کہتے ہیں بس آپ نام یاد رکھیں کہ لفظ اپنے معنی کے برائے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مجازے لغوی کہتے ہیں مجازے لغوی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی کے برائے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو جائے تو یہ کیا ہے مجازے لغوی تو یہاں پر بھی تبصرہ کو جب ہم نے کس معنی میں لیا مبصرن کے معنی میں لیا تو لفظ اپنے معنی میں یا دوسرے معنی میں تو یہ کونسا مجاز ہوا مجاز لغوی بات سمجھ بھی آگئے تو آسان حاصل کلام یہ کہ مجاز لغوی یہ ہے کہ لفظ کو اپنے معنی حقیقی کے بجائے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے جیسے زیدن عدلن آپ عدل کو کس معنی میں لے لیں عادلن کے معنی میں تو یہ کیا ہے مجاز لغوی ہے یہ جیسے آپ شیر کا لفظ بولیں اور اسے بہادر آدمی مراد دے لیں تو یہ کیا ہے مجاز لغوی ہے بھئی یہ ہے مجاز لغوی ایک ہے مجاز عقلی بھئی مجاز عقلی مجاز عقلی اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایک چیز کا اسناد ہونا ایک چیز کی طرف چاہیے تھا آپ اس کا اسناد کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجاز عقلی مجاز لغوی کسے کہتے ہیں ہاں شابش اپنے معنی کے بجائے لفظ کسی دوسرے معنی میں استعمال کر لیں تو یہ کیا ہے مجاز لغوی اور مجاز عقلی کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا اسناد جس کی طرف ہونا چاہیے تھا اس کی طرف آپ نہیں کرتے بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف کر دیں تو یہ کیا ہے مجاز عقلی مثلا دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے زاربہ زیدن بلعصہ زید نے کس کے ساتھ پٹائی کی لاتھی کے ساتھ زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی بلعصہ کس کے ساتھ لاتھی کے ساتھ تو پٹائی کرنے والا کون زید اور زاربہ فیل کا اسناد میں کر بھی کس کی طرف رہا ہوں زید ہی کی طرف کر رہا ہوں تو یہ اسناد کر رہا ہوں اسی چیز کی طرف جس کی طرف ہونا چاہیے پٹائی کرنے والا کون زید اور میں زاربہ کا اسناد بھی کس کی طرف کر رہا ہوں زید کی طرف میں نے کیا کہا زاربہ زیدن بلعصہ زید نے پٹائی کی کس سے لاتھی کے تو میں نے یہ ضرب لگانے والا ہے زید اور میں زاربہ کا اسناد بھی کس کی طرف کر رہا ہوں زید ہی کی طرف تو یہ یہ حقیقت عقلیہ ہے یہ کیا ہے حقیقت عقلیہ یعنی جس کی طرف اسناد ہونا چاہیے تھا آپ بھی اس کی طرف کر رہے ہیں تو یہ کیا حقیقتِ عقلی ہے اور اگر آپ اسناد کسی اور چیز کی طرف کر دیں تو پھر اس کو کہیں گے مجازِ عقلی مثلا میں یوں کہتا ہوں زاربہ العصا اس کی پٹائی کی العصا کس نے پٹائی کی لاتھی نے بھئی لاتھی پٹائی کرتی ہے یا زید یا عمر بکر وغیرہ میں سے کوئی پٹائی کرنے والا ہوگا انسان پٹائی کرے گا پٹائی انسان کرے گا تو زارب پٹائی کی نسبت ہونی چاہیے تھی انسان کی طرف وہ ہے پٹائی کرنے والا لیکن میں نے پٹائی کس کی طرف کر دی لاتھی کی طرف کر دی کہ زاربہ العصا لاتھی نے اس کی پٹائی کی لاتھی نے اس کی اسناد جس چیز کی طرف ہونا چاہیے اسی کی طرف ہے یہ دوسری چیز کی طرف ہے دوسری چیز کی طرف تو اس کو کہتے ہیں مجازِ عقلی کیا کہتے ہیں اگر جس کی طرف اسناد ہونا چاہیے اسی کی طرف ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقتِ عقلیہ حقیقتِ حقیقت کا لفظ گولتا جڑی ہوئی ہے یا نہیں تو یہ مونس ہوا اس لئے عقلیت اس کی صفت کے ساتھ بھی کیا لے آئے گولتا حقیقتِ عقلیہ اور مجازِ عقلی مجاز کے ساتھ کوئی گولتا ہے نہیں لہذا عقلی کے ساتھ بھی آگے صفت میں بھی گولتا نہیں لائے تو اگر لفظ کی جسناد جس کی طرف ہونا چاہیے اسی کی طرف اسناد ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقتِ عقلیہ اور اگر کسی دوسری چیز کی طرف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مجازِ عقلی کہتے ہیں اور یہ آپ بھی کرتے رہتے ہیں آپ بھی اردو زبان میں عام استعمال کرتے ہیں اگر آپ غور کریں گے کتنی ہی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ ایک چیز کا اسناد دوسری چیز کی طرف کر رہے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے آپ سے کہتا ہے لے بھائی چائے پی لیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ایک کپ پی لیا ہے یا شربت دیتا ہے آپ کا ساتھی کلے شربت پی لیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے بھئی آپ نے گلاس پیا ہے یا گلاس کے اندر موجود شربت پیا ہے گلاس تو شیشے یا سٹیل کا ہوتا ہے گلاس تو نہیں پیا جاتا گلاس کے اندر جو چیز ہے شربت وغیرہ اس کو کیا کیا جاتا ہے پیا جاتا ہے تو دیکھو آپ چیز کی نسبت کر رہے ہیں پینے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں جس کی طرف ہے جس کی طرف ہونی چاہیے اس کی طرف کر رہے ہیں یا غیر کی طرف کر رہے ہیں غیر کی طرف تو یہ کیا ہے مجازے عقلی ہے یا آپ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ نہر بہ رہی ہے نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے پانی بہتا ہے لیکن آپ بہنے کی نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں نہر کی طرف نہر تو اپنی جگہ پر ہے ہاں اس کے اندر کیا ہے پانی بہ رہا ہے تو اب بہنے کی نسبت ہونی چاہیے تھی پانی کی طرف لیکن آپ نے کس کی طرف کر دی نہر کی طرف تو یہ کیا ہے مجازے عقلی مجازے فرق کیسے سمجھ میں آئے گا بھئی دیکھو آسان سی بات ہے مجازے لغوی میں لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ جب میں نے کہا نہر بہ رہی ہے میں نے کوئی نہر کا کوئی اور معنی کیا نہیں نہر اپنے معنی میں ہے اور بہنہ اپنے معنی میں ہے یہ جیسے وہ مثال لے لو زاربہ العصہ اس کی پٹائی کس نے کی لاتھی نے زاربہ کا کیا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنا میں یہاں بھی وہی معنی کر رہا ہوں عصہ کسے کہتے ہیں لاتھی کو میں ابھی بھی وہی ترجمہ کر رہا ہوں زاربہ سے پٹائی کرنا ہی مراد لے رہا ہوں اور عصہ سے لاتھی ہی مراد دے رہا ہوں یہاں مجازے لغوی ہے ہی نہیں بھئی مجازل لغوی تو کس کو کہتے تھے لفظ کم ہاں لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا یہاں آپ مجازل عقلی میں غال کر لیں کسی بھی لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہر لفظ اپنے ہی معنی میں ہے ہاں جس چیز کی طرف نسبت ہونی چاہیے تھی اس کے بجائے نسبت اس کی طرف نہیں کی بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دی جبکہ مجازل لغوی اس کے اندر ایک لفظ باقاعدہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے تبصیرہ تبصیرہ کس معنی میں لے لیا یہاں جعلتوہو تبصیرتن ای مبصیرہ تو جب تبصیرہ کو بمانے مبصیرن کے لیے تو یہ کونسا مجاز ہے تبصیرہ کو مبصیرن کے معنی جی مجاز عقلی میں صرف اسناد دوسری معنی نہیں بدلتا ایک چیز کا اسناد یا تعلق ایک سے جوڑنا تھا آپ نے جوڑ دوسری چیز سے دیا وہاں معنی نہیں بدلتا اور مجاز اللغوی میں کیا ہوتا ہے معنی بدلتا ہے اور تبصیرہ کو کس معنی میں لیا مبصیرہ کے تو معنی بدلا یا نہیں بدلا جب معنی بدلا تو یہ کونسا مجاز ہوا مجاز اللغوی ہوا زیدن عادلن اگر آپ عادلن کو کس معنی ملیں عادلن کے معنی ملیں تو یہ کونسا مجاز ہوا یہ مجاز لغوی ہوا اور اگر آپ عادلن کا حمل کر دیں زید پر براہ راست بطور مبالغہ کے تو پھر یہ مجاز عقلی ہے یہ کیا ہے بطور مبالغہ کے آپ عادل کا حمل کس پر کر رہے ہیں زید اور زید تو ہے زاد اور عادل کیا ہے مستر تو زاد کا حمل زادتے ہوتا ہے مستر کا حمل تو زاد پر لیکن آپ کر رہے ہیں تو اسی چیز کی طرف نسبت کر رہے ہیں جس کی طرف ہونی چاہیے یہ غیر کی طرف کر رہے ہیں غیر کی طرف جو غیر کی طرف نسبت ہو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز عقلی کہتے ہیں مشکل ہو گئی بات کیا بات ہے مجاز کتنی قسم پر دو یا وہ مجاز لغوی ہوگا یا مجاز عقلی ہوگا مجاز لغوی نام سے پتا چر رہا ہے وہ لغت میں مجاز ہوتا ہے یعنی معنی بدلتا ہے لغت کسے زبان کسے کہتے ہیں مختلف چیزوں کے نام رکھے ہوتے ہیں آپ وہ استعمال کرتے ہیں اردو والے اردو کے مطابق عربی والا عربی کے مطابق تو یہاں مجاز لغوی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کو اپنے معنی کے بدلے کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مجاز عقلی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نسبت آپ ایسی چیز کی طرف کر دیتے ہیں کہ اس کی طرف اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے تھی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت ہونی چاہیے تھی اب بات سمجھ میں آگئی لہذا جعلتو تب سیراتن جعلتو تب سیراتن تو اصل میں کیا ہے جعلتو حازل کتابا تب سیراتن تو جعلتو تب سیراتن یہاں کیا ہے اسے کیا مراد ہے حازل کتاب یہ ہے مفعول اول اور تب سیرہ کیا ہے مفعول سانی اور مفعول سانی کا حمل ہوتا ہے کس پر مفعول اول پر یعنی وہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں ان کا حمل ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مفعول اول جعلتو ہو کی حازل میر یہ کیا ہے مفعول اول وہ عبارت ہے کتاب سے حازل کتاب اور کتاب کیا ہے ذات ہے اس کی طرف زمین لوٹ رہی ہے اور وہ ذات ہے اور تب سیرہ کیا ہے مصدر تو آپ نے دو جواب دیئے ایک صورت یہ کہ تب سیرہ کا حمل ہے مفعول اول پر بطور مبالغے کے اور دوسرا جواب یہ دیا کہ تب سیرہ بمانے مبسرن کے ہے تو اگر آپ تب سیرہ کو کس معنی میں لے لیں مبسرن کے تو یہ کونسا مجاز ہوا مجاز لغوی ہوا اور اگر آپ تب سیرہ کا حمل بطور مبالغہ کے براہ راست ہاں زمیر پر کر دیں حالانکہ وہ تو ذات کی طرف راجے ہے اس سے ذات مراد ہے تو پھر تب سیرہ کا مصدر کا حمل کر رہے ہو کس پر ذات پر تو یہ کونسا مجاز ہوا مجاز عقلی ہوا اسناد ہوا غیر ما ہوا لہو کی طرف سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو لہٰذا یہاں دو جواب ہیں یا تو یہ مجاز لغوی ہے یا مجاز عقلی ہے اب دیکھئے کتاب پر قولوہ مصنف وقال جعلتو تب سیرہ ای مبسرن کیا معنی یہ کونسا مجاز ہے مجاز لغوی ہے ویحتملت جووز فی الاسنادی اور یہ اسناد میں بھی مجاز کا احتمال رکھتا ہے بھئی یہ تب سیرہ یا تو کس معنی میں ہے مبسرن کے معنی معلوم ہوں کونسا مجاز ہے مجاز لغوی ویحتملت جووز تجووز وہی مجاز بھئی ویحتملت جووز فی الاسنادی اور یہ مجاز فی الاسناد کا بھی احتمال رکھتا ہے اور مجاز فی الاسناد اس کا کیا نام ہے مجاز عقلی یعنی یہ مجاز عقلی کا بھی احتمال رکھتا ہے پھر سنو اے مبسرن یہ کونسا مجاز ہے شاہ بار وَيَخْتَمِلُ الْتَجَوُزَ فِي الْإِسْنَادِ اور یہ مجاز فِي الْإِسْنَادِ کا بھی احتمال رکھتا ہے یعنی کس کا احتمال رکھتا ہے مجاز عقلی کا بھی احتمال رکھتا ہے کیا معنی مجاز عقلی کا احتمال کہ مستر کا حمل ذات پر بطور مبالغہ کے ہے وَقَذَا قَوْلُهُ تَذْكِرَةً اور اسی طرح ہے مصنف کا قول تذکیرہ بھی اسی طرح ہے مصنف کا قول تذکیرہ بھی تو تفسیرہ کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ رکھ دو تذکیرہ مطن پر نظر ہے جَعَلْتُهُ تَذْكِرَةً تذکیرہ یاد کروانا مستر ہے نا یاد کروانا تو جَعَلْتُهُ تَذْكِرَةً میں نے اس کتاب کو تذکیرہ بنایا ہے کیا بنایا ہے اب تذکیرہ تو مستر ہے اور جَعَلْتُهُ کی حَاظَمِ جو مفعولِ اول ہے وہ کیا ہے کتاب ذات کا نام ہے اور تذکیرہ کیا ہے مصدر ہے تو یہ مفعولِ ثانی ہے تو مفعولِ ثانی کا حمل ہوتا ہے کس پر مفعولِ اول پر تو وہی اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر مصدر کا حمل کس پر ہو رہا ہے ذات پر تو ایک جواب یہ کہ یہ تذکیرہ بمعنی اسم فاعِل یعنی مذکر کے ہے جَعَلْتُهُ مُذَكِّرًا جَعَلْتُهُ مُذَكِّرًا میں نے اس کتاب کو یاد کروانے والا بنایا ہے تو پھر یہ کونسا مجاز ہوا تذکیرہ بمعنی مذکر کے مجازِ لغوی ہوا اور اگر آپ یوں کہیں کہ تذکیرہ کا حمل ہے مفعولِ اول پر بطورِ مبالغہ کے تو یہ کونسا مجاز ہوا مجازِ عقلی ہوا پر یہ معنی ہے وَكَذَا قَوْلُهُ تَذْكِرًا اور اسی طرح مصنف کا قول تذکیرہ بھی ہے اس میں بھی یہ دونوں احتمال ہیں یعنی مجازِ عقلی کا بھی اور مجازِ لغوی کا بھی قَوْلُهُ لَدَ الْإِفْحَامِ مصنف کا قول لَدَ الْإِفْحَامِ بِالْقَسْرِ کس کے ساتھ ہے کسرہ افہام یعنی حمزہ کا کسرہ ہے افہام میں نے اوپر مطن میں بتایا تھا لَدَ الْإِفْحَامِ بابِ افعال کا مصنف ہے حمزہ کے نیچے کسرہ پڑھو افہام اور آگے آرہا ہے زَوِلْ اَفْحَامِ وہاں پر علف پر زبر پڑھو حمزہ پر زبر پڑھو وہ جمع ہے فہم کی تو جمع کے لیے ہمیشہ علف پر کیا پڑھتے ہیں زبر اور بابِ افعال کے لیے ہمیشہ علف کے نیچے کیا پڑھتے ہیں زیر پڑھتے ہیں تو قَوْلُهُ لَدَ الْإِفْحَامِ بِالْكَسْرِ یہ کس کے ساتھ ہے کسرہ یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ اَيْتَفْحِيمِ الْغَيْرِ اِيَّاهُ بھئی اس میں میں نے دو معنی ذکر کیے تھے کہ لِمَنْ حَاوَلَتْتَبَصُرُ جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً میں نے اس کتاب کو مبصر یعنی سمجھانے والا بنایا ہے لِمَنْ اس شخص کے لیے حَاوَلَتْتَبَصُرُ جو سمجھنے کا ارادہ کرے حَاوَلَا کا معنی ارادہ کر رہا میں نے اس کتاب کو سمجھانے والا بنایا ہے جو کس کا ارادہ کرے سمجھنے کا ارادہ کرے چلیے بس کریں حاصلِ کلام پھر سن لو آج کے سبق کا آج شارخ نے آپ کو بتلایا کہ من تقریری عقائد الاسلام یہ بیان ہے مرام کا یعنی یہ اس کا معنی ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مقصد کو قریب کرنے والی ہے ذہنوں کے بھئی وہ مقصد کیا ہے من تقریری عقائد الاسلام یعنی کہ اسلامی عقیدوں کا اس بات تقریر کا کیا معنی اس بات اور تو یہ من بیان ہے مرام کا اور اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقصد یعنی اسلامی عقائد کے اس بات کو ذہنوں کے قریب کرنے والی ہے پھر بتلایا تھا کہ اسلام کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں بھئی ایک قول یہ کہ اسلام صرف عقیدے کا نام ہے اور یہی مسلک ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا تو اسلام اگر صرف عقیدے کا نام ہے تو ماہ قبل میں مضاف بھی عقائد آ رہا ہے وہ بھی عقیدہ ہے تو دونوں کیا ہوئے ایک ہی چیز تو یہ اضافت کیا ہوئی اضافت بیانی من تقریر العقائد کہ وہ مقصد عقائد کو ثابت کرنا ہے وہ عقائد کیا ہیں الاسلام وہ اسلام ہے تو اس صورت میں یہ اضافت کیا ہوئی بیانی اور میں نے بتایا تھا اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جس میں مضاف اور مضافلے میں اتحاد ہوتا ہے دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں مضافلے جو بعد میں آ رہا ہے وہ معنی بیان کرتا ہے کس کا مضاف کا کہ اس سے کیا مراد ہے اور یہ دونوں مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں آپ ایک کو کیا بنا لو مبتدہ اور معرفہ کر دو اور دوسرے کو کیا بنا دو خبر جیسے العقائد اسلام اور معقبل میں تھا بدلیل اہیلن الدلیل اہیلن تو یہ اضافت بیانی ہے اور اگر مضاف اور مضافلے ایک گسے سے غیر ہوں تو پھر کبھی وہاں من مقدر ہوتا ہے کبھی فی اور کبھی لام فی وہاں مقدر ہوتا ہے جب مضافلے یعنی وہ جو بعد میں آ رہا ہے جو مضافلے ہے وہ معقبل کے لئے کیا ہو ظرف تو وہاں فی مقدر نکالیں گے جیسے صلاة اللیلی اصل میں کیا ہے صلاة فی اللیلی یا صلاة الجمعاتی اے صلاة فی الجمعاتی اور کبھی کبھار وہاں پر من مقدر ہوتا ہے جب مضافلے مضاف کے لئے جنس ہو جیسے تو یہ اضافت من کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہاں لام آئے گا کیا حاصل ہوا جب مضاف اور مضافلے ایک دوسرے سے غیر ہو اضافت بیانی میں تو اتحاد ہوتا ہے نا جب دونوں ایک گسے سے غیر ہوں تو وہاں فی بھی آ سکتا ہے جبکہ مضافلے ظرف ہو مین بھی آ سکتا ہے جبکہ مضافلے جنس ہو اور اس کے علاوہ جتنے صورتیں ہیں تو پھر وہاں کیا مقدر ہوتا ہے لام جیسے غلام الزیدین اصل میں کیا ہے غلام لزیدین تو یہاں پر بھی جب اسلام سے کیا مراد لیں تینوں کا مجموعہ تو عقائد اور چیز مجموعہ اور چیز تو پھر یہ اضافت لامی ہوئی اور اگر اسلام سے صرف کیا مراد لیں اقرار بل لسان تو ماں قبل میں عقائد وہ اور چیز اور اسلام اور چیز تو پھر یہ اضافت کونسی ہوگی اضافت لامی ہوگی کیونکہ یہ نہ اس کے لئے ظرف ہے اور نہ جنس ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ جعلتوہو تب سیرطن یہ حاز امیر کیا ہے مفعول اول اور تب سیرہ مستر کیا ہے مفعول سانی اور یہ جعلہ کے یہ دونوں جو مفعول ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مبتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں اور مفعول سانی کا حمل ہوتا ہے کس پر مفعول اول پر تو مفعول اول پر حمل ہوگا یہاں پر تو پھر اس صورت میں یا تو حمل ہوگا بطور مبالغہ کے یا تب سیرہ کو کس معنی ملیں گے بمانے مبسرن اگر تب سیرہ کو مبسرن کے معنی ملیں تو پھر یہ کیا ہے مجازل لغوی اور اگر تب سیرہ کا حمل بطور مبالغہ کے کریں تو پھر یہ کیا ہے مجازل عقلی ہے کہ آپ مستر کا حمل اس چیز کی طرف کر رہے ہیں کہ اس کی طرف مستر کی نسبت اس کی طرف ہونی نہیں چاہیے اور اسی طرح تذکرہ کے اندر بھی ہے یا تو بطور مبالغہ کے ہے تذکرہ کا عطف مفعول اول پر تو پھر یہ کیا ہے مجازل عقلی اور اگر تذکرہ کو بمانے مذکرن کے لے لیں تو پھر اس صورت میں یہ مجازل لغوی ہے بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مجازل